دوستو بینکنگ سسٹم جب سے دنیا میں آیا ہے تب سے ہی اس کی سیکیورٹی کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر پھر بھی یہ سیکیورٹی کبھی کبھار کچھ ماہر ڈکیتوں کے آگے ٹک نہیں پاتی دوستو بینک لوٹنا اتنا آسان ہی ہے جتنا کہ فلموں میں دکھایا جاتا ہے یہ ایک خاص بہادری والا جرم ہے جس میں وقت کی پابندی بے حد ضروری ہے بہت سے مجرم اس سوچ کے ساتھ بینک لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں واپس کبھی کام نہیں کرنا پڑے گا یہ بہت حطرناک جرم ہے اور اس وقت تک اس میں کامیابی ہے جب تک کہ آپ پکڑے نہ جائیں جبکہ زیادہ تر چور یا ڈکیت ایسی حرکت کرنے کے بعد خود کو سلاحوں کے پیچھے ہی پاتے ہیں تو دوستو آج میں آپ کو دنیا کی تاریخ میں بینک میں ہونے والی سب سے بڑی چوریوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو آئیے جانتے ہیں دوستو انیس سو ستانوے میں جو چھے لوگوں نے چورایا اسے امریکی تاریخ کی سب سے بڑی چوری کہا گیا اس گروپ کا لیڈر ایلن پیس تھا جو امریکہ کی آرمر ٹرک کمپنی کے لیے بدترین سیفٹی انسپیکٹر ثابت ہوا ایلن نے لوس انجلس میں موجود ڈمبر فسیلٹی کے کیمرو پر ٹائمر لگا دیا تاکہ وہ ان سے بچ سکے اور پھر اپنے بچپن کے پانچ دوستوں کے ساتھ مل کر مزید دو گارڈز جو لنچ پریک پر تھے ان پر تشدد کیا اور والٹ کو لوٹ کر سارا پیسہ ایک وین میں ڈال کر نکل گئے انہوں نے تقریباً ایک کروڑ نبے لاکھ ڈالرز لوٹے تھے وہ بچ کر نکل ہی جاتے مگر ایک چور نے کچھ ڈالرز اپنے دوست کو دے دیئے وہ بھی نوٹوں کی گڑی پر سے بینک کی سٹرپ اتارے بغیر جس سے وہ پکڑے گئے یونائٹڈ سٹیٹس بینک ہائسٹ دوستو انیس سو بہتر کا امریکی ریاست اوہائو سے تعلق رکھنے والا ایک کریمینل ایمل ڈینسیو نے چھے چوروں کا ایک گینگ بنایا اور انہیں کیلیفورنیا لے آیا وہاں انہوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا اور بینک میں چوری کا پلان بنانے لگے انہیں یہ سننے میں غلطی ہو گئی کہ اس وقت کے امریکی صدر ریچرڈ نکسن نے رشوت ہوری کے لیے کروڑوں ڈالر کے فنڈ کو کیلیفورنیا کے اس بینک میں رکھا ہوا ہے ہیڈ ڈکیٹو نے ڈائنامائٹ کے ذریعے وال کو کھولا اور تقریباً تیس ملین ڈالر کے کیش اور قیمتی چیزیں اڑا کر نکل گئے مگر پولیس نے پھر بھی ان ڈکیٹو کا سراغ لگا لیا اور وہ بھی اس رینٹ کے گھر سے ملے ہوئے فنگر پرنٹ اور جو ان ڈکیٹو نے بھاری رکم ایک ٹیکسی ڈرائیور کو بطور ٹپ دی تھی اس سے بریٹیش بینک آف میڈل ایسٹ دوستو انیس سو چھہتر میں جب لبنان سیول وار میں پھنس چکا تھا تو اس کا فائدہ چوروں نے خوب اٹھایا اس چوری کو بہادر ترین چوری کا نام دیا گیا اس گروہ نے دھماکہ حیز مواد کے ذریعے بینک کے ساتھ جڑے کیتھلک چرچ کی دیوار کو اڑا کر اس بریٹیش بینک کے اندر داہل ہو گئے وہ اپنے ساتھ والڈ کو کھولنے والے پیشاور شخص کو بھی ساتھ لائے تھے چور والڈ کو لوٹ کر اپنے ساتھ چار کروڑ پچاس لاکھ ڈالرز کا کیش سونا زیورات اور دیگر قیمتی چیزیں لے کر نکل گئے آج تک ان سے نہ تو کوئی چور پکڑا گیا اور نہ ہی چوری ہوئی چیزیں نورڈرن بینک روبری دوستو دوہزار چار کے کرسیمس کی ایک ہفتہ پہلے نورڈ آئیلینڈ کے دارالحکومت بیلفیسٹ میں چوروں نے پولیس آفیسر کا یونیفارم پہنا اور دو بینک مینیجرز کے گھروں میں گز گئے ان کی فیملی کو یرغمال بنا لیا گیا اور مینیجرز کو یہ خدایت دی گئی کہ وہ اپنی روٹین کے مطابق اگلے دن کام پر جائیں گے جب بینک بند ہونے لگا تو مینیجرز نے چوروں کو اندر آنے دیا اور چور دو کروڑ پینسٹھ لاکھ مالیت کے بریٹش پاؤنڈز اور دگر غیر ملکی کرنسی اپنے ساتھ لے کر فرار ہو گئے جو آئیریش تاریخ کی سب سے بڑی بینک روبری کہلائی یہ کیس آج تک حل نہیں ہو سکا صرف ایک شخص کو منی لونڈرنگ کی بنا پر گرفتار کیا گیا برنگس ہائسٹ دوستو برطانیہ کی سب سے بدنام بینک ڈکیتی اندر کے ایک شخص کی سازش نکلی 26 نومبر 1993 کی ایک صبح برنگس میٹک جو کہ ایک پرائیوٹ سیکیورٹی اور پروٹیکشن کمپنی ہے اس کے سیکیورٹی گارڈ انتھنی بلیک نے چند چوروں کو کمپنی کے ویر ہاؤس کے اندر داہل ہونے دیا اور دیگر گارڈز کو بان دیا چوروں کو جلد ہی یہ پتہ چل گیا کہ یہاں نہ صرف باری رقم بلکہ سونا اور ہیرے بھی موجود ہیں انہوں نے وہاں سے چار کروڑ دس لاکھ مالیت کی رقم کو لوٹا اور جاتے وقت گارڈز کو میری کرسمنس بھی بول کر گئے ان میں سے زیادہ تر چور تو پکڑے گئے مگر پولیس کو سونا اور ہیرے پھر بھی نہ مل سکے برازیل بگیسٹ ہائسٹ دوستو سن دوہزار پانچ میں ایک بینک میں ہونے والی چوری کو برازیل کی تاریخ کی سب سے بڑی چوری کہا گیا ہوا کچھ یوں تھا کہ پچیس لوگوں کے ایک گینگ نے برازیل کے بینک کی سینٹرل برانچ کے قریب ایک زمین کو قرائے پر لے لیا اور دو سو چھپن فٹ لمبی سرنگ کھو دی اور تین مہینوں کی محنت کے بعد وہ سرنگ کے ذریعے بینک کے وال تک جا پہنچے والڈ کے اندر داہل ہوتے ہی انہوں نے کئی کنٹینرز کھولے اور سولہ کروڑ ڈالرز اڑا کر لے گئے ان میں سے صرف آٹھ لوگ ہی گرفتار ہو پائے اور صرف دو کروڑ ڈالرز ہی ریکاور ہوئے دارے سلام بینک ہائسٹ دوستو دوہزار ساتھ میں بغداد کی ایک پرائیوٹ بینک دارے سلام میں ہونے والے ڈکیٹی کے بارے میں آج تک کچھ زیادہ معلومات سامنے نہیں آئیں اس بینک کی چوری میں چور تقریباً اٹھائیس کروڑ ڈالرز اپنے ساتھ اڑا کر لے گئے یہ بھی واضح نہیں کہ آخر اتنے زیادہ امریکی ڈالرز کیش میں وہاں کر کیا رہے تھے عراقی حکومت نے یہ شبہ ظاہر کیا کہ چوروں کا مقامی پولیس سے تعلق تھا جنہوں نے ان کو بغداد کی دیگر چیک پوائنٹ سے گزرنے دیا اس بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں کہ آخر اتنی بڑی رقم اور ان چوروں کے ساتھ کیا ہوا دا سنٹرل بینک آف اراک روبری دوستوں بغداد میں ہی ہونے والی ایک اور چوری کو تاریخ کی سب سے بڑی بینک روبری ہونے کا عزاز حاصل ہے اس چوری کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ سابق اراکی لیڈر صدام حسین کا خاتھ تھا 18 مارچ 2003 کو امریکی فوج کا بغداد پر حملہ کرنے کے ٹھیک ایک دن پہلے 920 کروڑ ڈالرز اراک کے سنٹرل بینک سے غائب ہو گئے چوری ہو جانے کے بعد صدام حسین کا بزاتے خود لکھا گیا ایک خاتھ رونما ہوا جس میں اس نے بینک کے اہدی دران کو 920 ملین ڈالرز اس کے بیٹے کسیہ حسین کے حوالے کرنے کا حکم دیا تاکہ ان پیسوں پر دشمن یعنی کہ امریکہ کا خاتھ نہ پڑ جائے بینک کے اہدی دران کے مطابق اس پانچ گھنٹے کے اپریشن میں کسیہ اور دیگر نامعلوم شخص بینک میں داہل ہوئے اور تمام 100 ڈالرز کے نوٹوں کو ٹرکس اور وینس میں ڈال کر نکل گئے کسیہ کو بعد میں امریکی فورسز سے مقابلے میں مار دیا گیا اور زیادہ تر پیسہ امریکہ کے ہتھے چڑ گیا جن میں سے امریکی فوجیوں نے ہزاروں اور لاکھوں ڈالرز اپنے لیے چھپا لیے جس کی بنا پر 35 امریکی فوجیوں کو پکڑا گیا تو دوستو یہ تھی بینکنگ تاریخ میں ہونے والی سب سے بڑی چوریاں مزید اسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر لیٹس ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے